سپریم کورٹ کے جد جسٹس اثر من اللہ نے کہا ہے کہ جنہیں میری عدالت کے علاوہ کہیں سے بھی ریلیف نہیں ملتا تھا آج وہ بھی میرے خلاف پروپیگینڈا کر رہے ہیں دو ہزار وائس میں جو میرے خلاف پروپیگینڈا کر رہے تھے اب وہ تبدیل ہو گئے ہیں ڈان ڈیوز کے مطابق سپریم کورٹ آف پاکستان کے جد جسٹس اثر من اللہ نے امریکہ میں بار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہائیبرٹ نظام حکومت اور جمبوری نظام حکومت پہ عدلیہ کی آزادی کا الگ الگ تصور ہے ججوں کی تائناتی میں مجھے ایک جج کو منانے میں تین اور دوسرے جج کو منانے میں دو سال لگے جسٹس اثر من اللہ کا کہنا تھا کہ ان ججوں پر کسی کو احتراز رہا تھا مگر پورا نظام ان سے خوف زدہ تھا اور حتیٰ کے وزیراعظم بھی ان ججوں کی تائناتی کے مضاہمت کرنے بانوں میں شامل ہو گئے انہوں نے کہا کہ اس وقت کے صدر آصف علی زرداری کے خلاف سوئیس حکام کے خط نہ لکھنے پر صابق وزیراعظم یوسف رزا گلانی کو عوضے سے ہٹانا غلط تھا کیونکہ صدر کو آئینی استثنہ حاصل تھا سپریم کورٹ کے جج نے کہا کہ نو مارٹ دو ہزار ساتھ کو چیف جسٹس افتقار چوتری کو جب آرمی ہاؤس میں نظر بند کیا گیا تو بیرے ساتھی جسٹس یایا آفریدی کے مشورے پر ہم نے حفظ بیجا کی درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا اور ہمارے وکیل جسٹس منصور علی شاہ تھے ریجسٹرار نے بارہ اعتراضات لگائے اور پھر وہ درخواست کبھی نہیں لگے جسٹس اثر من اللہ کا کہنا تھا کہ تمام ججز کو معلوم تھا کہ ان کے چیف جسٹس گھر میں نظر بند ہے مگر کسی نے وہ درخواست نہیں سنی انہوں نے کہا کہ اٹھارویں ترمیم پاکستان کے لیے بہترین تھی مگر اس وقت کے چیف جسٹس افتقار چوتری نے اسے عدلیہ کی آزادی مخالف قرار دیا اور پارلیمنٹ سے زبردستی انیسویں ترمیم کروائی اور یہ سب بکلہ تحریک کے اصولوں کے منافع تھا جسٹس اثر من اللہ نے کہا کہ بکلہ تحریک کے بحال ہونے والے ججوں نے نوجوان نسل کو بہت پائیوس کیا یہ ججوں کی بحالی کی نہیں آئین کی بحالی کی تحریک تھی ان کا کہنا تھا کہ جنہیں میری عدالت کے علاوہ کہیں سے بھی ریلیو نہیں ملتا تھا آج وہ بھی میرے خلاف پروپیگینڈا کر رہے ہیں دو ہزار وائس میں جو میرے خلاف پروپیگینڈا کر رہے تھے اب وہ تبدیل ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کہ میمو گیٹ کیس اس قابل نہیں تھا کہ سپریم کورٹ اس پر سماعت کر تھی وزیراعظم کو تاہیات نا اہل کیا گیا اور عہدے سے برطرف کیا گیا وقلہ تحریک ایک مقصد کے لیے نہیں تھی جسٹس اثر من اللہ کا کہنا تھا کہ چڑیا گھر کے ہاتھی ایک ریچ اور آوارہ کتوں سے متعلق کیس بھی سنے گئے جنرل زیاؤلہ کی خصوصی صلاحیتوں کی حامل بیٹی کی خواہش پر سری لنکہ کی ریاستیں ایک ہتنی سے اس کا ایک سال کا بچہ جھین کر ریاست پاکستان کے حوالے کر دیا گیا اور اسے ایوان ستر کے اغفی سہن میں چھوڑ دیا گیا اور بعد میں اس کے دیے اسلام آباد میں چڑیا گھر کی بنیاد رکھی گئی انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کے پاس غیر آئینی اقدامات یا آئین کی پامالی کو تحفظ دینے کا کوئی اختیار کبھی نہیں رہا اور اگر ججز ایسا کرتے ہیں تو یہ ان کے ذابطہ اخلاق کی خلاف برسی ہے موسیقی